اسلام علیکم ناظرین ہمارا یہ سلسلہ آپ کے مسائل سے جاری ہے تو آج کچھ اور مسائل جو ہیں ان کے سوال میں لے کے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم ان سوالوں کے جواب جانے گے مفتیر شاہ صاحب سے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم مجھے مطلب ایک سوال ہے کیا جھوٹ بول کر رقم کی کمائی کی جائے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے شریعت اس کے بارے میں کیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم عام طور پر جھوٹ کو ہمارے ہاں ایک معمولی بات سمجھا جاتا ہے حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ رب العزت نے لانت کی ہے اور جس آدمی پر لانت پڑ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے مسلمان ہو کر انسان ایسا کام کرے کہ یہ اس کی شیعہ نشان نہیں ہے تجارت کے اندر جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے مثلا کہ یہ چیز فلان کمپنی کی ہے حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کمپنی کی نہیں ہے یا اس کے علم میں ہے کہ یہ پاکستان کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اصل جاپانی ہے یا کسی بھی قسم کا اس کو جھوٹ بول کر اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ اس کی کمائی حرام ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس نے جو کمائی کی ہے یہ کمائی اس کی حرام ہے محطی صاحب ایک اور سوال ہے کیا غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے جی غیر مسلم جو یہودی ہے عیسائی ہیں ہندو ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں کوئی ممانیت نہیں بشرت ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف کام نہ ہو کوئی غیر شرعی تجارت نہ ہو کوئی حرام کام کی تجارت نہ ہو البتہ ایک کافروں کی قسم مرتد زندگی جو اسلام سے پھر گئے ان کے ہاں بڑے سخت حکامات ہیں وہ تو اسلام کے اندر ان کا وجود ہی لا قابل برداشت ہے وہ واجب القتل ہوتے ہیں جیسا کہ مرزائی تو ان کے ساتھ مرتد کے ساتھ کاروبار کرنا بلکل جائز نہیں ہے اچھا مبصب ایک اور سوال ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں فیس کرتے ہیں جیسے کہ ہم جاتے ہیں کسی دفتر میں تو وہاں پہ وہ اہل کار ملتے نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ چھٹے پہ ہیں کبھی کہتے ہیں کہیں پہ ہیں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیوٹی نہیں کرتے تو ان کی کمائی کیسی ہوگی بغیر ڈیوٹی کے تنخواہ لینا کیسا ہے ایسا ملازم جو گورنمنٹ کا ملازم ہو یا کسی عام فرد کا ملازم ہو سویل ادارے کا یا کسی کا بھی وہ تنخواہ بھی اسی کام کی لے رہا ہے جو کام اس کو سونپا گیا ہے اگر وہ کام نہیں کرتا ڈیوٹی پر جاتا ہی نہیں ہے تو وہ کمائی لینے کا اس کی عجرت لینے کا تنخواہ لینے کا حق دار نہیں ہے اگر وہ لے گا تو وہ حرام لے گا کیونکہ اس نے کام ہی نہیں کیا جس کام کی تنخواہ لے رہا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا اس لئے اس کی تنخواہ حرام ہے اچھے ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی ملازمین کے مطلق ہے کہ اکثر ملازمین اپنے بہر جاتے ہیں رازنپور سے تو اس کے لئے گورنمنٹ ایک ٹی اڈی اے دیتی ہے جو ان کے اصول کردہ وقت سے مطلب بنای جاتے ہیں رون کے یہ ریٹ ہیں ٹریبلنگ کے قرائد اور کچھ کھانے پینے کے جو الانس دیے جاتے ہیں اس کے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بندہ ایک دن جاتا ہے دوسرے دن واپس آ جاتا ہے جب وہ کلیم کرتا ہے تو گورنمنٹ کے رون کے مطابق تین دن کا کلیم کرتا ہے یعنی کہ جتنا اس کا خرچہ ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو اس کے مطابق کیا رہا ہے یہ بھی تو جھوٹ ہی ہے جب گیا ایک دن ہے دوسرے دن واپس آ گیا تو تین دن کا اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے جھوٹ بول کر اس کو کوئی کمائی نہیں لینی چاہیے رقم نہیں لینی چاہیے اگر لے گا تو وہ حرام ہوگا لیکن لوگ کہتے ہیں جی وہ تو گورنمنٹ نے خود رول بنا دیا ہے تو پھر ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں ہم خود کو مشقت میں ڈاوکے اپنے جو ہے تھوڑا سا انکم لے لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو گورنمنٹ نے ان کو اختیارات دی ہے یا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ دالیں وہ اسی طریقے سے اس کو اختیار کریں اچھا موسم ایک اور سوال ہے جو اکثر عدالتوں میں چلتا رہتا ہے کہ لوگوں کی زمینیں غصق کی ہوئی ہوتی ہیں دوسرے لوگوں نے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ لڑائی جھگرے چلتے بھی رہتے ہیں تو جو بندہ زمین غصق کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کمائی اس کی وہ کس طرح ہوگی نماز روزہ ایک بات میں کہاں جائے گی اس کے متعلق کیا حکم یہ ہے کہ آج کل بہت سارے طاقتور لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی ناجائز زمینوں پر قابض ہیں جہداد پر قابض ہیں کسی کا حق کھایا ہوا ہے لیکن نماز روزہ بھی ان کا پورا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی تو اس کا سیدھا سا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو وہ ناجائز کام کر رہا ہے جو اس نے کسی کی ناجائز زمین پر یا پراپٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ تو الگ گناہ ہے وہ اس کی سزا بھگتے گا اور جس کے زمین قبضے میں کی ہوئی ہے قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی زمین واپس کرو اس کا حق واپس کرو تو واپس کرنے کی اس کے پاس زمین تو نہیں ہوگی وہ اپنی نیکیاں واپس کرے گا اس کے گناہ اپنے سر لے گا البتہ اس کی نماز روزہ قبول ہوں گی صحیح اچھا دور صاحب ایک اور سوال ہے جو اکثر آج کل کے معاشرے میں چاہ رہا ہے قیمت تو نقد پہ جو چیز لی جاتی ہے اس کی اور ہوتی ہے اور جو ادھار پہ دی جاتی ہے اس کی اور ہوتی ہے تو اس میں شرن کیا فرق ہے مطلب ایک ہی قیمت رہے یا ادھار پہ اور نقد پہ علیدہ علیدہ ہو تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنوائی پر مارے جی آج کل یہ بہت عام مسئلہ ہے کہ نقد اور ادھار میں قیمت میں فرق کرتے ہیں اصل میں پہلے دیکھنا چاہیے قیمت کسے کہتے ہیں قیمت تہہ کرنے کا اختیار نہ کسی دوسرے آدمی کو ہے نہ انتظامیہ کو ہے نہ حکومت کو ہے اور نہ کسی تیسرے فرد کو ہے قیمت وہ ہوتی ہے جس کو خریدنے والا اور بیچنے والا آپس میں تیہ کر لیں اصل یہ موبائل ہے میں بیچ رہا ہوں کہ یہ چیز پچاس روپے کی ہے آپ اس کو خرید رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ چالیس کا دیں میں اور آپ چالیس پر متفق ہو گئے تو یہ چالیس اس کی قیمت ہے چاہے وہ ادھار پہ ہو یا نقد پہ ہو البتہ اس کو اندر تیہ کرنا ضروری ہے کہ میں یہ ادھار پہ دے رہا ہوں یا نقد دے رہا ہوں اگر نقد دے رہا ہوں تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے اگر میں یہ آپ کو موبائل ادھار پہ دے رہا ہوں اور اس کی قیمت ساٹھ ہزار ہے یا چھ ہزار ہے اس کی قیمت تیہ ہو چکی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ مدت تیہ ہونی چاہیے اور ریٹ بھی تیہ ہونا چاہیے کہ فلا مدت تک ہم نے اس کو ادا کرنا ہے اگر خریدنے والا اس کو ادا نہ کر سکے اس مدت میں تو پھر اس میں بڑھوتری جائز نہیں ہے اس میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے اگر اس میں اضافہ کرے گا تو یہ سود ہوگا چونکہ اس نے پیسے پر پیسے کا اضافہ کی ہے اچھا مبصد اس میں سے ایک اور سوال جو ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نفد اگر لوگے تو یہ سو روپے کی ہے اگر ادھار لوگے تو ایک سو تیس روپے کی ہے کہ اس میں دے گا یہ پہلے تو وہ بتا سکتا ہے بیچنے والا بھئی یہ موبائل ہے کہ اگر آپ نے اس کو نقد لینا ہے تو یہ پانچ ہزار کا ہے اگر آپ نے اس کو ادھار لینا ہے تو یہ دس ہزار کا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے ادھار لینا ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس ہزار کا ہے یعنی جب اس کی بیہ ہو رہی ہے تو بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی خریدنے والا بھی اس بات پر متفق ہو جائیں اور اس کو کلیر کر لیں کہ یہ ادھار لے رہے ہیں سیکھرنے گئے ہیں اور اتنی اس کی قیمت ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا مو صاحب کسٹوں پر لوگوں جو ہیں اپنا مال اکثر دکان دار کسٹوں پر جیسے مورسائکل دیا جاتے ہیں یا کوئی اور کسٹوں پر دیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ تھوڑی سی رہو نہیں کر دیں کسٹوں کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جو چیز انسان کسی کو دے رہا ہے مثلا یہ موبائل میں آپ کو کسٹوں پر دیتا ہوں کہ اس کی قیمت ہے پانچ ہزار روپے آپ ایک ہزار بھی دیں گے باقی ایک ہزار سالانہ یا مہانہ کے حساب سے دیں گے تو اس کی ریٹ بھی تیہ ہو گئی مدت بھی تیہ ہو گئی تو یہ دونوں جائز ہیں کسٹوں پر کھروبار لیکن اس میں ایک شرط ہے مثلا اگر میں مورسائکل دے رہا ہوں آپ کو کسٹوں پر تو میں دوسرے جو میں نے کسٹوں پر پیسے دینے ہیں آپ نے اس کے عوض میں اس مورسائکل یا کار کے یا جو چیز بھی دے رہا ہوں اس کی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھوں میں اس کی کوئی چیز بھی کاغذات وغیرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جو خریدنے والا ہے اگر مورسائکل میں اس کو دے رہا ہوں تو مورسائکل کے مکمل کاغذات جس سے وہ اس کا مالک تصور کیا جائے گا وہ اس کے پاس ہونے چاہیے بیچنے والا اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا البتہ یہ ہے اور نہ مدت کے بعد اس ریٹ میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے پیسے کے حساب سے جو چیز بھی اس نے گارنٹی رکھنی ہے کہ اس نے تو میں اس کو دے رہا ہوں پچاسزار روپے کی چیز یہ کل کو میرے پیسے نہ دے اس لیے میں کاغذات اس کا اپنے پاس رکھ لوں تو اس چیز کے کاغذات نہیں رکھ سکتا وہ اور کسی چیز کے کاغذات رکھ سکتا ہے اور چیز گارنٹی لے سکتا ہے چیک پر نوٹ لے سکتا ہے لیکن جو چیز دے رہا ہے تو اس کی مکمل لوازمات اس کو چیز واپس کریں مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے جو ہمارے عام فہم میں سمجھ نہیں آتے آپ نے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کرمائی آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال لکھیں انشاءاللہ اندھا آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب دیئے جائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کی گئے اللہ آپ